بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ وزارش کرنا چاہتا ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جسی غالباً ابھی چھوڑا گیا ہے ایک دو روز پہلے اور جو اس ڈرائیور نے بتایا ہے کہ جو ہی ان کو گرفتار کیا گیا تو عثمان ڈار کے اوپر بہت بری طرح بروٹل قسم کا تشدد کیا گیا تھپڑوں سے گھونسوں سے اور لاتوں سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ خدا کا واسطہ ہے ہم ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہیں ہم سیاسی جماعت کے کارکن ہیں ورکر ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں ہمیں ملیٹنٹ گروپس کی طرح ٹریٹ نہ کریں ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں ہم محبے وطل لوگ ہیں اور اپنے افواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں طریقہ انصاف کی جہاں تک بات ہے طریقہ انصاف وہ ٹریفک کا جو محکمہ ہے پولیس کا ٹریفک کا محکمہ اس کے خلاف سازش نہیں کر سکتی ٹریفک پولیس کے محکمے کے خلاف لیکن طریقہ انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے خدا نہاستہ کہیں پاک افواج کے خلاف سازش کر دی ہے طریقہ انصاف کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اپنے افواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو مقتول کہ قاتل پکڑنے کے لیے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل کا سب سے زیادہ بینی فیشر کون ہے نو مئی کو جو بھی ہوا اس کا سب سے زیادہ پولیٹیکل بینی فیشر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون اگر آپ کو رانہ سناولہ کے الفاظ یاد ہو جس نے یہ کہا تھا کہ اب یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے اور ہم اب عمران خان کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ طریقہ انصاف کے خلاف سازش ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہوئی ہے یہ کن لوگوں نے کی ہے کہ ایک مظلوم محبے وطن اور اپنے افواج سے محبت کرنے والی جماعت کو توپوں اور ٹینکوں کے موں کے آگے لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے میری یہ اپیل ہے یہ گزارش ہے کہ خدارہ ہم محبے وطن لوگ ہیں ہم اپنی افواج کے خلاف سازش کا کلنگ اپنے ماتھے کے اوپر نہیں لے سکتے ہم اس بھاری کلنگ کو اپنے ماتھے کے اوپر نہیں لگا سکتے آپ اس کی بقائدہ جوڈیشل کمیشن کے لیے نو مائی واقعہ کی انکوائری کرائی جائے کہ یہ اس کے جو اصل سازشیم اثر ہے وہ قوم کے سامنے لے جائیں خدارہ ہمیں آپ ملیٹینٹس کی طرح ٹریٹ نہ کریں ہم محبے وطن لوگ ہیں مظلوم لوگ ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ادارے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں